ہیلو فیرن اسلام علیکم نمشکار آپ سبھی کیسے ہیں آج کے ہماری ریسی بھی مٹن اسٹو یہ بہت ہی کم انگریئنٹ سے بن جاتے ہیں اب بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے سے بنانا میں ہوں سامنے رفتنا آپ کا ایسا فارمیٹ کیچن میں تیادل سے سواگت ہے مٹن کو میں بناوں گی پریشر کوکر میں پریشر کوکر میں بہت کم ٹائم میں اچھا سا ٹیسٹی سا مٹن بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ مٹن ہم نے لیا ہے ہاف کے جو اس کو اچھا سا ہم نے کلین اینڈ واش کر لیا اور گرم مسالے میں ہم نے لیا ہے دیس پات چھوٹی الائچی دالچینی بڑی الائچی سوکھی مرچ اور لونگ اور پیاس کو ہم نے دھائی سو گرام ہم نے لیا ہے پیاس اس کو ہم نے کر لیا ہے رفلی چوپ اور ہم ڈالیں گے اس میں چار سے پانچ بریٹے بر سپون سے مسٹرڈ وائل جب گرام ہو جائیں گے تو پیاس ہم اس میں ڈال لیں گے اور سارے جو گرم مسالے ہم نے لیا تھے وہ ہم ڈال کے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اچھے سے پیاس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے پیاس اچھے سے گولڈن فرائی ہوئے رہیں گے تب اس کا ٹیکچر اور کلر بہت اچھا آئے گا تو پیاس ہو گئے ہیں فرائی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے مٹن مٹن ڈالنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم اسے بہت اچھے سے بھون لیں گے پیاس مٹن اور گرم مسالے ادھرک لہسن کے پیسٹ اور ٹیسٹ اکارڈنگ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہلدی پاورڈر اور ڈالنے کے بعد بہت اچھے سے اس کو اتنے بھون لینا ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے کلر کتنا ہی اچھا آیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی گریوی کے لیے تو پانی پانی ڈالنے کے بعد کوکر کا ڈھککن لگا لیں گے اور چار ویسل آنے تک ویٹ کریں گے چار ویسل آ گیا ہے کوکر بھی تھنڈے ہو گیا ہے اور ڈھککن کھول گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ جو مٹن ہے وہ ریڈی ہو گیا تو تھوڑے سے اس کو ہم نے بھون لیا تھا اور ہم اسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں پلاو کے ساتھ اسے ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مٹن اسٹو جو ہے وہ کیسے بنے بلکل ٹائم دیکھ کے آپ پاش منٹ میں بہت اچھے سے مٹن اسٹو جو ہے آپ بنا کے کھا سکتے ہیں اگر گیسٹ ہے تو آپ کوئی کلی بنا کے انہیں کھلا سکتے ہیں بہت ہی کم انگریئنٹ سے آپ کو بنانا ہے تو یہ بہت ہے ایزی بنانا اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی یہ لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں ہمارے میٹھر سے آپ مٹن اسٹو ضرور بنایا کومنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارے میٹھر سے آپ کے مٹن اسٹو جو وہ کیسے لگے آپ کو گھر والوں کو کیسے لگے فیڈ بیک دیں اسے موٹیویشن ملتا ہے میں اور اچھے اچھے ریسپی لاتی رہوں گی ہماری چینل پہ بہت سارے ریسپی ہیں آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی کوئکلی اور ہیلدی ریسپی ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسپی آپ کو اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں گے پھر ملوں گی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تھانکس پر رواجم میں ویڈیو با بائے چیک کر اللہ حافظ